اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان محترم انڈیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا حیرت انگیز کرشمہ ظاہر ہوا جس کو دیکھنے کے لئے لوگوں کا تانتہ باندھ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا اظہار دیکھتے ہی رہتے ہیں اور انڈیا میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور وہ ہوا یوں کہ آج سے تقریباً 35 سال پہلے انڈیا کی ریاست بحار میں ایک ڈیم بنایا گیا تو وہاں مسلم عبادی کی کسرت تھے مسلم عبادی کو ہٹایا گیا تو وہاں سے ڈیم بننے سے بھی پہلے 160 سال قدیمی مسجد سے جب وہ گاؤں وہاں سے ہٹ گیا ڈیم میں پانی چھوڑا گیا ڈیم تیار ہو گیا مسجد پانی کے نیچے آ گئی اور 30 سال تک وہ مسجد پانی کے اندر رہنے کے باوجود بھی وہ ہرگز ہرگز ختم نہیں ہوئی اور اس کی ایک اینٹ تک نہیں ٹوٹی حتی کہ اس کا پینٹ تک بھی خراب نہیں ہوا اور میڈیا رپورٹوں کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ایک علی بابا نامی شخص اس مسجد کا خادم تھا وہاں پانچ چوہ دنماز ادا کرتا تھا جب ڈیم بننے نے لگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دن رات یہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ یہ تیرا گھر ہے تو نہیں اس کو محفوظ رکھنا ہے تو علی بابا کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تیس سال وہ مسجد پانے کے اندر ڈوبے رہنے کے باوجود بھی بلکل خراب نہیں ہوئی صحیح سلامت وہ اب بھی موجود ہے ہم آپ کو آگے چل کر اس کی مزید تفصیلات بتاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ان اللہ علاق قلی شہن قدیر ہے جس چیز کو وہ باقی رکھنا چاہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا اور جس کو وہ مٹانا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا تو مزید سنتے ہیں اس رپورٹ میں اس کے بعد جب ڈیم بنا تو مسجد بھی اسی ڈیم میں ڈوب گئی لوگوں نے مسجد کے سلامت ہونے کی امید کو کھو دیا تھا لیکن اچانک کرشمہ ہوا ہے اور مسجد صحیح سلامت نکلی ہے مسجد سامنے آنے سے لوگوں کی عید ہو گئی ہے ایک دوسرے کو گلے لگا کر بدھائیاں دے رہے ہیں اب مسجد کے ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر شیئر ہو رہے ہیں لوگ اسے اللہ کا کرشمہ مان کر جم کر شیئر کر رہے ہیں تو عزیزہ نگرامی سنا آپ نے تو پتہ چلا واقعی وہ اللہ ہے رب ہے وہ ان اللہ علا کل شہن قدیر ہے وہ ہمارا خالق ہے مالک ہے وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو باقی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے جس کو مٹانا چاہے مٹا سکتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہیں تو جس طرح اللہ تعالی نے علی بابا کے دعا قبول فرمائی ہے اسی طرح وہ اپنے سارے بندوں کی دعاوں کو سنتا بھی ہے جس کی چاہے قبول بھی فرما لیتا ہے